میں اس انداز میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا میری یہ امید تھی کہ بارہ ملہ کاؤنٹنگ سینٹر سے ڈی سی آفیس جا کے اپنا سیٹیفکٹ لے کے میں آپ سے بات کروں لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا اور بارہ ملہ پارلیمانی سیگمنٹ کے لوگوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمارے سی رنگوں پہ میں جانتا تھا کہ یہ مقابلہ مشکل ہوگا شروع شروع میں جس کے خلاف میں الیکشن لڑ رہا تھا وہ اس کی مخالفت کرنا میں لیے زیادہ آسان تھا انجینئر رشید صاحب جب میدان میں اترے تو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا اور مشکل پڑ گیا اور جس طرح کا سینٹمنٹ بنا جس طرح نوجوانوں نے ہماری ماںوں نے بہنوں نے انجینئر رشید کی رہائی کے لیے ووٹ ڈالے نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے جس طرح کا سینٹمنٹ بنایا 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 ہے اگزیکٹ فگرز میرے پاس ابھی ہے نہیں کوئی بھی ایگزٹ پول کے بعد یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی پرفارمنس اپوزیشن کی رہے گی بی جے پی جو تین سو سکتر کی بات کر رہے تھے جو چار سو پار کی بات کر رہے تھے اب ان کو کوالیشن گورنمنٹ چلانی ہوگی اب اس وزیراعظم کے لیے جنہوں نے اپنے حکومت کو ایک ڈکٹیٹر شک کے طور پر چلایا ہے اس وزیراعظم کے لیے ایک کوالیشن چلانا یہ ایک نئی بات ہوگی میں نے خود کوالیشن چلایا ہے میں جانتا ہوں کتنا مشکل ہے کوالیشن چلانا میں نے واجبائی صاحب کی کوالیشن میں کام کیا ہے اب یہ ہمارے جو آج کے وزیراعظم ہیں موڈی صاحب یہ کہا تک اپنے سٹائل کو اڈجسٹ کر پائیں گے ایک کوالیشن کے لیے یہ اب آگے والے دنوں میں ہمیں پتا چلتا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں ابھی تو اپنے الیکشن سے میرے جو ہے میرا دماغ جو ہے وہاں سے ہٹا نہیں اب اگر کیا ہے تو کیا ہے فیلحال تو مجھے لگتا ہے ہمیں جوڑ توڑ کی حکومت نہیں کرنی چاہیے ہمیں جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے میرا اپنا ماننا ہے کہ ریزیڈنٹ راچبتی صاحبہ کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اور جو لوگوں کا فیصلہ ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے میرے لئے ریسپونسیبلیٹی باستی ہے اور اس مزلوز مینڈیٹ کے ساتھ وہاں پہ جا کے اس ریسپونسیبلیٹی پہ پورا اترنا میرے لئے اس وقت بہت بڑی زمیتاری وہی بلتی ہے تو آپ کے ذریعے میں لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا کہ انہوں نے جمہوری جسٹیوشن کے ذریعے وہ مینڈیٹ دیا اور مینڈیٹ اس کے فیصلوں کے اتخلاف دیا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ آوا جو ضرور پارلیمنٹ تک پہنچائی جائے سر عمر صاحب کے حال میں کیا کہیں گے آپ لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے نورتھ بی بارہ بردہ پارلیمنٹی پانسٹینسی میں جیسا کہ عمر صاحب نے بھی کہا ہے جمہوریت ہے اس کی عزت رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا میں امید کرتا ہوں جس حدف کے لیے موس کے لوگوں نے یہ ووٹ دیا ہے رشید صاحب کی وہ ریاہی ممکن ہو اللہ فرہے کہ وہ ریاہی ممکن ہو اور اگر یہ ٹرینٹ صحیح ہے تو میں اینر صاحب کے گھر والوں کو اینر صاحب کو مروہ رکھ بات دینا چاہوں موسیقی